بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اذکار اند دعا چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدی امید ہے آپ تب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھیں آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر یہ ویڈیو کچھ خاص ہے اس لئے اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حسن اخلاق کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے گنٹک بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے وضائف اور اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر حصول کریں اگر ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیتی ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں دوستو جب سے انسان اس دنیا میں عباد ہوا ہے اس وقت سے آج تک ہر دور میں کسی نہ کسی کتے میں کوئی انسان ایسا ضرور پیدا ہوتا رہا ہے اس نے انسانوں کو صیرت و کرتار کی تعمیر کی دعوت دی اور اخلاق و عمال کی درستگی کا درست دیا ان اخلاقی رہنماؤں نے ہمیں بنیادی انسانی صفات پر قائم رہنے ہیوانوں سے متاز زندگی گزارنے اور بلانترین اخلاقی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دی انہی رہنماؤں میں سے ایک مقدس و پاک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمائی عرب میں اس وقت پیدا ہوئے جب پورا عرب شدید اخلاقی بہران کا شکار تھا اور دنیا انسانیت میں عجیب حیجان سے برپا تھا اخلاقی اصول ہے محابہ توڑے جا رہے تھے اور انسانیت کی برسر عام تظلیل کی جا رہی تھی انسان سیرت و کردار کی تعمیر سے غافل اور عزت و ناموس کی تقریب کاری میں مشغول تھا وہ ساری انسانی صفات سے بے پرواہ اور بلاند اخلاقی اصول سے نابلند تھے کھلیاں بدکاری کرنا دوسروں کے حقوق غضب کرنا دوسروں کی عزت و جان پر حملہ آور ہونا یہ عام سی بات تھی ایسے میں اخلاق و کردار کی بات کرنا کچھ ایسا ہی تھا جیسے سہرہ میں صدا لگانا مگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر اخلاقی اصولوں کی تبلیغ اور الہی قوانین کی اشاعت میں گزار دی اور ایک دن کے لیے بھی اپنے ماحول کی تیرگی سے مایوس نہیں ہوئے آخر کار وہ دنیا انسانیت سے اخلاقی بافتگی کی انسانیت سوزا کو ختم کرنے میں پورے طور پر کامیاب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شاکہ نے ایک مردہ و افسردہ قوم میں زندگی کی روح پھونک دی باہم برسرے پر خاص قبیلوں کے مجموعہ مترفرقات کو وحدت بخش کر ایک ایسی قوم بنا دیا جس کا مہرک عمل حیات عبدی کی امید تھی روشنی کے جو منتشر شوائن اس وقت علیہ دہ علیہ دہ دل انسانی پر پڑی تھی انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکتہ پر مرکوز کر دیا معاشرے کو نہ صرف ایک مثالی معاشرہ میں تبدیل کیا بلکہ اس معاشرہ کی افراد کو انسانیت کا علم بردار بنا کر پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں روحانی و اخلاقی پاکیزگی فرد کی آزادی فرد اور معاشرہ کے ماں بہن ایک توازن قائم کیا جس کے مثال انسانی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں مل دی عام طور پر دنیا کے دوسرے معلمین اخلاق کے ساتھ یہ علمیہ رہا ہے کہ وہ جن اخلاقی اصولوں کی تبلیغ کرتے ہیں اور جن ملکوتی صفات کو جذب کرنے پر زور دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا جو شک سیدھت اور کردار پاک کی جتنی زیادہ گہرائی میں جائے گا وہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاند اخلاق اور پاکیزہ کردار کا مددہ اصرا نظر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ نیکی کا کوئی کام ہو اور سواب کا کوئی عمل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے آپ جب کسی بات کا حکم دیتے تو پہلے آپ اس کو کرنے والے ہوتے حضرت انصب بن مالک اللہ تعالیٰ اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم قریبی صحابی اور وفادار پادم تھے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بڑا گہرائی سے مشاہدہ کیا تھا ان کا بیان ہے کہ میں نے پورے دس سال رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے افت تک نہیں کہا اور میرے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا بلہ شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ساتھ زیادہ محاصن اخلاق حمل تھے حضرت انصر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اخلاق و عمال کے مشاہدے کا موقع ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کو میں اثر آیا تھا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ظاہری اور خانگی معمولات وعدات سے واقع تھیں ایک مرتبہ چند صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی قدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ام المومنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا یعنی قرآنی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں کردار میں رچی اور بسی ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا بھی منحرف نہ تھے خود قرآن کریم میں آپ کے بلاند اخلاق و کردار کی شہادت دی گئی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اللہ پہ ماننا پر ہیں اس سورہ القلم آیت نمبر چار میں فرمایا گیا ہے دوستہ رشتداروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بچپن سے جونی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم طبیعت کے مالک اور اتنے کے اخلاق کے تھے طبیعت میں مہربانی تھی سخت مزاج نہ تھے کسی کی دلشکنی نہ کرتے تھے بلکہ دلوں پر مرہم رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روف اور رحیم تھے جب مکہ فتح ہوا تو حرم کے حسین میں قریش کے تمام سردار مفتوحانہ داز میں کھڑے تھے انہیں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں ایڈی چوٹی کا زور لگا جگے تھے وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کیا کرتے تھے وہ بھی تھے جو نبی پاک کو گالیاں دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جو خود اس پیکرِ قدسی کے ساتھ گستاکیوں کا حوصلہ رکھتے تھے وہ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچائے تھے وہ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک پر تلواریں چلائی تھیں وہ بھی تھے جو غریب اور بے قسم مسلمانوں کو ستاتے تھے ان کو جلدی لیتوں پر لٹاتے تھے دہکتے شولوں سے ان کے جسم کو داغتے تھے یہ سب مجرم سر نبو سامنے تھے پیچھے دس ہزار خون اشام تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھی مگر قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ان تمام جرائم سے قطع نظر جانی دشمنوں پر ہر طرح سے غلبہ کے باوجود ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اپنی بلاند اخلاق کا کیسا دائمی اور عالم گیری نمونہ دنیا والوں کے لئے قائم کر دیا اس سلسلے میں مفقر اسلام مولانا ابو الحسن الندویر رحمت اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے قریشیو تمہیں کیا توقع ہے کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا انہوں نے جواب دیا ہم اچھی ہی امید رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم نفس اور شریف بھائی ہیں اور کریم نفس اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کوئی الزام نہیں جاؤ تم سب آج ازاد ہوں بلاند اخلاق کی ایسی جیتی جاگتی دائمی اور عالمگیر مثال کیا کوئی پیش کر سکتا ہے یا دنیا نے اپنے معارضے وجود کے دن سے اب تک ایسی نظیر دیکھی ہے ہرگز نہیں یہ فضل خاص ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاع کیا تھا رسالت محمدی کی بنیادی ذمہ داری قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیم تھی اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھی یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن کو راہ راست کی زمانت قرار دیتے ہیں بے شکر یہ قرآن سیدھر راستے پر گامزن کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل اور دوسری طرف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو نمونہ زندگی بنان لینے کی تلقین کرتا ہے پھر تمہارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے مگر اس شخص کے لئے جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اور قصرت سے ذکر خدا کرتا ہے سورہ حضاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صحبہ قرآن کی سیرت مبارکہ ہے پیغمبر اسلام کی سیرت و اخلاق کے عظمت کے آگے بڑے بڑے حکماء اور معلمین سرنگو نظر آتے ہیں اور ان کے قول و عمل کی صداقت سے حسن حاصل کیا بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسالی نمونہ بنا کر دنیا میں بیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ ہر دور ہر حال میں اس نمونہ کے مطابق خود بھی بنے اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و سیرت ایک حیثیت سے عملی قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبتعبہ میں پاکیزہ زندگی کے تمام پہلوں کی مسالے اور نمونے موجود ہیں امن و آشتی کی جلکیاں ہوں تو صلح و مسالحت کی بھی دفاعی حکمت عملی کی بھی اور متدل حالات میں اپر سکون کیفیت کی بھی اپنوں کے واسطہ کی بھی اور بیوگانوں سے تعلقات کی بھی معاشرت و معاملات کی بھی اور ریاضت و عبادات کی بھی اور زجر و تحدید کی بھی ان جلکیوں میں جان عصاروں کے ہلکے بھی ہیں اور سادشوں کے نرگے بھی امیدے بھی ہیں اور اندیشے بھی گویا انسانی زندگی کے گوشنوں پر محیط ایک ایسی کامل اور جامعہ یا طیبہ ہے جو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے رہ ورہ نما ہے اگر کوئی آپ کی مکمل زندگی کا مطالعہ کر کے عمل پیرا ہو جائے تو بلا شبہ زندگی میں چار چاند لگ سکتے ہیں اور عمل کرنے والا دنیا آخرت میں قابل رشق بن سکتا ہے کاش ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائیں آخر میں آپ سے ایک دفعہ پھر اگزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے وال افضائف اور اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر حصول کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں جزاک اللہ